ایسی کونسی ہندی فلمیں ہیں جو کمائی کے معاملے میں اب تک کہ سارے ریکارڈز توڑ چکی ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسی کے بارے میں تھوڑا ڈیٹیل میں بتانے والے ہیں اس لسٹ میں کیجی ایف باہو پلی بچرنگی بھائی جان جیسی کئی فلمیں شامل ہیں تو آئیے زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں بس آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کے ساتھ اینڈ تک بنے رہیے گا کیونکہ آخری والی فلم کا نام سن کر آپ بھی چونک جائیں گے نمبر ایک پتھان ابھی حال ہی میں ریلیز ہوئی فلم پتھان نے ہندی فلم میں کمائی کے معاملے میں سارے ریکارڈ توڑ دی ہیں اس فلم نے پانسو گیارہ کروڑ روپے سے بھی زیادہ کی کمائی کی ہے اور اس کے پیچھے سب سے بڑی بچہ تھی شارو خان جیہاں شارو خان نے کئی سالوں کے بعد بولی ووڈ میں دوبارہ کمبیک کیا ہے اور لوگوں نے اس کا بہت اچھے سے ویلکم بھی کیا ہے حالانکہ پتھان فلم کے لیے پانسو گیارہ کروڑ روپے کمانا آسان نہیں تھا کیونکہ اگر آپ بولی ووڈ کی خبروں میں تھوڑا بہت انٹرسٹ رکھتے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ آج کل بائیکارٹ ٹرینڈ بہت زیادہ چل رہا ہے جہاں کسی بھی فلم کو بائیکارٹ کر کے اسے فلوپ ثابت کر دیا جاتا ہے پھر اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ واقعی میں وہ فلم اچھی تھی ہے بری پتھان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو سکتا تھا لیکن شارو خان کے چام اور ان کی فین فالوئنگ نے ایسا ہونے نہیں دیا اور اس فلم نے پانسو گیارک کروڑ کما کر یہ ثابت کر دیا کہ بولی ووڈ فلم انڈسٹری کبھی خطب نہیں ہو سکتی نمبر دو باہو بلی ٹو فلم باہو بلی دہ کنکلیوزن کو آخر کوئی کیسے بھول سکتا ہے اس فلم میں سبسٹار پرباز انوشکا شیٹی تمنہ بھاٹی اور رانہ درگاوٹی جیسے کئی سبسٹار موجود تھے جنہوں نے اپنے ابھی نیکے دم پر اس فلم میں جان ڈال دی تھی اور یہی وہ فلم تھی جہاں سے فلم انڈسٹری میں پین انڈیا کا دور شروع ہوا اس کا مطلب یہ تھا کہ ایک فلم ایسی فلم جو کی پورے انڈیا میں چلائی جائے پھر اس کی لینگویج چاہی جو بھی ہو باہوالی ساؤت فلم انڈسٹری کی فلم ضرور تھی لیکن اس فلم نے پورے انڈیا میں تھیٹر میں فل کر کے رکھ دیئے اور اس فلم نے تقریباً پانسو دس کروڑ سے بھی زیادہ کی کمائی کی تھی جو کی اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے نمبر تین کیجی اف چپٹر ٹو سب سے زیادہ کمائی کرنے والی ہندی فلم کی لسٹ میں اگلا نام ہے کیجی اف چپٹر ٹو کا جو سال دوہزار بائیس میں سینیما گھروں میں ریلیز ہوئی تھی اور یہ فلم بلوگ بسٹر ثابت ہوئی اس فلم میں دکھایا گیا تھا کہ گریبی میں پلا بڑا ایک لڑکا کس طرح سے پوری دنیا پر قبضہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے اور اس فلم نے دنیا بھر میں تقریباً چار سو چونتیس کروڑ سے بھی زیادہ کی کمائی کی تھی اور آج بھی لوگ اس کے تیسرے پارٹ کا بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں نمبر چار دنگل سال دوہزار سولہ میں آئی فلم دنگل نے لوگوں کے دلوں میں اپنی علاقی پہچان بنائی تھی یہ فلم سپورٹس ڈراما کے اوپر بنائی گئی تھی اور نئی سٹار کاسٹ کے ہونے کے باوجود بھی یہ فلم لوگوں نے بہت زیادہ پسند کی تھی حالانکہ لیڈ رول میں آمیر خان ضرور تھے لیکن اس کے علاوہ فلم میں کام کرنے والی فاطمہ سناس شیخ سانیہ ملوتا اور ساکشی تمر جیسے لوگوں نے اپنی ایکٹنگ کے دم پر فلم میں جان ڈال دی تھی اور اس فلم نے باکس آفیس پر 387 کروڑ روپے کی کمائی کی تھی نمبر پانچ سنجو سنجے دت کی زندگی کسی فلم سے کم نہیں تھی اور اس کے بعد سال 2018 میں سنجے دت کی زندگی پر سچ میں ایک فلم ریلیز ہوئی جس کا نام سنجو تھا یہ فلم لوگوں کو اتنی زیادہ پسند آئے کی اس فلم نے 342 کروڑ روپے کی کمائی کی اس کے علاوہ فلم میں سنجے دت کا کردار نبھانے والے رنبیر کپور نے بھی پہلی بار بولی وڈ فلم انڈیسٹری کو دکھایا تھا کہ ان کے پاس ایکٹنگ کی کتنی الگ الگ طرح کی سکلز موجود ہیں نمبر 6 پی کے ایکٹر رامر خان اور ڈیریکٹر راجکمار ہیرانی دونوں کی ہی سب سے بہترین فلموں میں سے ایک پی کے بھی رہی ہے جو سال 2014 میں سینیما گھروں میں ریلیز کی گئی تھی یہ فلم دھارمک اندوشواز کو لے کر بنائی گئی تھی اور اس فلم کو لوگوں نے اتنا زیادہ پسند کیا تھا کہ باکس آفیس پر اس نے 340 کروڑ روپے کی کمائی کی تھی فلم میں سنجے دت بھما نیرانی اور سوشان سنگ راجپوت کا کردار بھی دیکھنے لائق تھا جس نے اس فلم میں جان ڈال دی تھی نمبر 7 سال 2017 میں سلمان خان کی فلم ٹائگر زندہ ہے ریلیز ہوئی تھی اور اس فلم کو بھی لوگوں نے اتنا ہی پیار کیا جتنا اس کے پہلے پارٹ ایک تھا ٹائگر کو کیا تھا یہ فلم ایکشن سے بھرپور تھی اور ساتھ ہی سلمان خان اور کیٹرینہ کیف کی کیمسٹری بھی بڑے پردے پر لوگوں نے کافی زیادہ پسند کی تھی اور یہی وجہ ہے کہ اس فلم نے باکس آفیس پر 349 کروڑ سے بھی زیادہ کی کمائی کی تھی اور میڈیا ریپورٹ کی مانے تو بہت جلد اس کا تیسرا پارٹ بھی ریلیز ہونے والا ہے اور فینس بے زبری سے اب ایک تھا ٹائگر کے تیسرے پارٹ کا انتصار کر رہے ہیں اور یقیناً یہ فلم بھی باکس آفیس پر سوپر ہٹ رہے گی نمبر 8 بجرنگی بھائی جان فلم ڈیریکٹر کبیر خان نے سال 2015 میں بجرنگی بھائی جان نام کی ایک ایسی فلم بنائی تھی اس فلم میں سلمان خان بلکل الگ کردار میں نظر آیا تھے جہاں اکثر سلمان خان کو ماردھار کرتے دیکھا جاتا ہے پہلی بار سلمان خان کی آنکھوں میں اس فلم میں آسو بھی تھے اور ان کی ایکٹنگ سچ میں دیکھنے لائک تھی اس کے علاوہ اس فلم میں کرینہ کبور خان نواز الدین صدقی جیسے کافی امپورٹنٹ کردار تھے جنہوں نے اس فلم کو اور بھی زیادہ بہترین بنا دیا تھا آپ کو بتا دے کہ اس فلم نے باکس آفیس پر 320 کروڑ سے بھی زیادہ کی کمائی کی تھی اور آج بھی سلمان خان کی سب سے بہترین فلم میں بجرنگی بھائی جان کو گنا جاتا ہے نمبر نو وار رتگ روشن ہمیشہ سے گوڈ لکنگ باڈی اور ایکشن سین کی وجہ سے جانے جاتے ہیں وہیں دوسری طرف ٹائگر شروف کی بات کرے تو ٹائگر شروف کو بھی ہم لوگوں نے اکثر ایکشن کرتے ہوئے بہترین اسٹنڈ کرتے ہوئے دیکھا ہے لیکن جب یہ دونوں پہلی بار ایک ساتھ وار فلم میں نظر آئے تو مانو باکس آفیس کی تو لوٹری ہی نکل پڑی کیونکہ اس فلم نے 317 کروڑ سے بھی زیادہ کی کمائی کی تھی اور لوگوں نے جب رتگ روشن اور ٹائگر شروف کو پہلی بار ایک ساتھ ایکشن فلم میں ایکشن سین کرتے دیکھا تو کچھ دیر کے لیے لوگ بھول گئے کہ وہ بولی ووڈ نہیں بلکہ ہولی ووڈ لیول کی فلم دیکھ رہے ہیں اور یہی وجہ بھی ہے کہ اس فلم نے باکس آفیس پر اچھی کمائی کی تھی نمبر 10 پدماوت سال 2018 میں فلم پدماوت سینیما گھروں میں ریلیز ہوئی اس فلم کو سنجل لیلا بنسالی نے بنایا تھا اور فلم کے ریلیز سے پہلے اس کے بارے میں ترہ ترہ کی باتیں کی جا رہی تھی بہت سے لوگوں نے اس فلم کو نہ دیکھنے کی گزارش کی جبکہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو کہ اس فلم کا بے سبری سے انتظار کر رہے تھے حالانکہ فلم کا نام پہلے پدماوت ہی ضرور تھا لیکن بعد میں اسے پدماوت کر دیا گیا اور اس کے بعد اسے سینیما گھروں میں ریلیز کیا گیا اب حیرانی کی بات یہ ہے کہ فلم جیسے ہی سینیما گھروں میں ریلیز ہوئی ہر تھیٹر کے باہر ہاؤس فل کا بوٹ نظر آیا اور جو لوگ پہلے اس فلم کی برائی کر رہے تھے وہ لوگ بھی اس فلم کو دیکھنے جا رہے تھے اور جو لوگ فلم کا بے سبری سے انتظار کر رہے تھے وہ لوگ تو تھیٹر میں موجود تھے ہی کیونکہ رنویڈ سنگھ نے فلم میں علاؤدین کھل جی کا کردار نبھایا تھا اور لوگ اس کردار کو دیکھنے کے لیے بے سبر ہوئے جا رہے تھے اس کے علاوہ بات کی جائے شاہد کپور کی یا دی بھی کا پادکون کی ان سب ہی نے فلم میں کمال کا ابھنے کیا تھا اور شاید یہی وجہ ہے کہ اس فلم نے باکس آفیس پر 302 کروڑ روپے سے بھی زیادہ کی کمائی کی تھی دوستویں بات تو سچ ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے بولی ووڈ نے ہمیں کوئی اچھی فلم نہیں دی ہے لیکن ایک سچ یہ بھی ہے کہ اسی بولی ووڈ فلم انڈسٹری نے ہمیں بجرنگی بھائی جان سنجو اور پیگر زندہ ہے جیسی فلمیں بھی دی ہیں جو انٹرٹین کرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں تک ایک میسیج بھی پہنچا رہی ہیں جس سے کہ ایک بات تو صاف ہوتی ہے کہ اگر بولی ووڈ فلم انڈسٹری سچ میں محنت کر کے ایک اچھی فلم لوگوں کے لیے بنائے گی تو لوگ بھی اس فلم کو اتنا ہی پیار دیں گے لیکن اگر بولی ووڈ صرف کمائی کو دھیان میں رکھتے ہوئے فلم میں بنائے گی تو آج جنتہ بہت سمارٹ ہو گئی ہے انہیں ان کو بائیک آٹ کرنے میں زیادہ سمیں نہیں لگے گا تو اگر دوستوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہم جب بھی آپ کے لیے اس طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز لے کر آئیں تو اس کی نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں دھنیواد